لگتا یہ ہے کہ آسف زرداری صاحب نے شباز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے اور بلاول پٹو زرداری صاحب نے ان سب نے نا آپس میں کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے ایک ایکہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اپنے کلوز سرکل کو بھی نہیں بتانا اور میڈیا کو تو بالکل بھی نہیں بتانا اب یہ بہت سی بجوہار ہے اور اس کی وہ یہ ایسا فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہے کیونکہ یہ ان کی سٹریٹیجی ہے ان کی پولٹکس ہے اور پرائیویٹ گیدرنگز میں آف دیرکارڈ گفشپ میں وہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ یہ کوئی ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاست کے فیصلے جو ہیں وہ ٹی وی سکرین پر ہوں پہلے آپ ٹی وی سکرین پر بتائیں یا ٹی وی سکرین پر بتائیں صحیح بات ہے آپ دیکھیں نا کہ یہ جو قومی اسمبلی کا جو ہال ہے اس میں کالین اکھاڑے جا رہے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کو سی ڈی اے کے حوالے کیا جا رہا ہے حالانکہ اوائیسی کا اجلاس تو بھی بہت دور ہے تو آپ دیکھیں کہ جو ابھی انہوں نے صرف طریقیت میں اعتماد کا اعلان کیا ہے نہ کوئی ڈیڑ دی ہے نہ کوئی یہ بتایا کہ آپ کا وزیراعظم کا امیدوار کون ہوگا تو حکومت کا بس نہیں چل رہا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کو اٹھا کر کسی ٹرک پہ رکھ کے اس کو شمالی علاقہ جات میں لے جائے تا کہ وہاں پہ کوئی پہنچ ہی نہ سکے لیکن پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے اس نے تو اب اسلامباد میں رہنا ہے نا اور یکم مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ پاکستان فیڈل یونین آف جنلسٹ کا دھرنا شروع ہو رہا ہے آٹھ مارچ کو پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ کے جو شرکہ ہے وہ بھی یہاں پہ اسلامباد میں پہنچ جائیں گے تو یہ پارلیمنٹ ہاؤس تو یہی پہ رہے گی اور اس کے سامنے صافی بھی موجود ہوں گے وکیل بھی موجود ہوں گے سیبل سوسائٹی بھی موجود ہوگی پولیٹکل پارٹیز بھی موجود ہوں گی اور آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ آٹھ مارچ تک مل جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا